موسیقی جینے کو جیے جاتے ہیں مگر سانسوں کے چتائیں جلتی ہیں سنما نے عورت کو کچھ اسی روپ میں دیکھا ہے اسی روپ کو پراثمک تدی ہے یا پھر اس کے بدن کی بناوٹ اور اس کے سجاوٹ کو توجہ دی ہے یا پھر اس کا ایک نہائیت ہی کرور روپ دکھایا ہے جس میں وہ چالباز اور نردائی نظر آتی ہے اس دیش کی عورتوں کی کیا یہی وشیشتہ ہیں گھر باہر میں آج ہم نے انہی مددوں کو لے کے کچھ ویقتیوں سے بات کی ہے پچھلے ہفتے سپیتہ پاٹل ابھی نیتری بمبئی سے یہاں آئی ہوئی تھی ان سے باتیں ہوئی کیا آپ اس سے سنتوشت ہیں دیکھئے میں نے یہ میری بھاگی کی بات ہے کہ جب سے میں نے ہندی فلموں میں کام کرنا شروع کیا میں نے اچھی فلمیں کی ہیں اچھی فلموں سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ستریوں کے رول میں نے کیے تھے وہ عورتیں ہندوستان کی ایسی عورتیں تھی جن کے بارے میں جو سچ ہے وہ ان فلموں میں کہا گیا تھا جو رورل بیکگراؤنڈ کی ہو یا اوبن بیکگراؤنڈ کی ہو جیسے بھومی کا تھی جیسے منتھن تھی جس میں ہندوستان کی جو صرف سفرنگ عورت ہی نہیں لیکن اس کا جو انر سٹرنٹ ہے جو اس کی کشت کرنے کی جو طاقت ہے یا پرستتیوں سے جھگڑنے کا جو اس کا ایک جنون ہے وہ سب بہت اچھی طرح سے دکھا گیا تھا لیکن جب میں کمرشل فلموں میں جب میں نے کام کرنا شروع کیا تو کمرشل فلموں سے میرا مطلب یہ نہیں کہ آرٹ فلمیں یا کمرشل فلمیں لیکن فارمیلا فلمیں جو بند رہی ہیں بہت جب سے انڈسٹری شروع ہوئی تب سے خاص کر کے پچھلے دس پندرہ برسوں سے ان میں فارمیلا ہونے کی وجہ سے سب عورتوں کے پورٹریلز ایک ہی طریقے سے ہو رہے تھے جیسے کی بہت ساری عورتیں یا تو پتیورتہ ستی ہمیشہ سفرنگ یا بے وخوف دکھائی جاتی ہے یا بہت ہی کمزور دکھائی جاتی ہے یا تو پھر وہ ویمس ہوتی ہیں جہاں وہ نیگیٹیو رولز کرتی ہیں جہاں وہ اپنا بدن بیچ کے ابھی بدن بیچنے میں ایک ٹرسٹیٹیوشن کی جو بات آتی ہے تو اس میں بھی بہت اچھی فلمیں ویسے بنی ہیں ففٹیز میں بھی بنی ہیں دیوداز بھی بنی تھی بیمل روئی نے یا گرودت صاحب نے بھی بہت اچھی فلمیں بنائی تھی لیکن آج کہیں جا کے وہ اس میں پروسٹیوشن کا جو درد ہے ایسا پروفیشن لینے کے لیے وہ درد بھول کے صرف اس کی بدن کو ایکسپوز کرنے کا ایک طریقہ بند رہا ہے جو بات غلط ہے لیکن سمیتہ وہ جو ایک آپ کا اشتہار نکلا تھا جو دیش بھر میں بہت مشہور ہوا جس میں سمجھے آدھا بدن ننگا اور آپ ایک کل کی نیچے بیٹھ کے نہا رہی ہیں تو وہ پوسٹر آپ نے کیسے اتنا زیادے دیش بھر میں مشہور ہونے دیا دیکھیں اگر میرے ہاتھ میں وہ بات ہوتی تو میں بالکل ایسا نہیں ہونے لیتی لیکن آپ نے تو چکرہ دیکھی ہے فلم بہت اچھی چلی اچھی فلم تھی لیکن ایک عورت کا جو جھگی جھوپڑیوں میں رہتی ہے اس کا نہانا یہ بہت روز کی بات ہے لیکن آپ رستے میں رکیں گی نہیں یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ ان کےوں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو نہانے کے لیے جگہ کہاں سے ملے گی لیکن جب آپ فلم بناتے ہیں اور یہ فلم جب کمرشل سرکیٹ میں بکتی ہیں تو پبلیسٹی یہ بات ہمیشہ ڈسٹریبیوٹرز کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ایک فلم کو انڈین ہندوستان کے آرڈینس کا شاید یہ نہیں بھی ہوگا لیکن یہ بات ان پر فورس کی گئی ہے کہ دیکھئے جی اس میں تو سیکس ہے اس میں تو آدھے ننگے شریر ہیں عورتوں کے تو آپ فلم دیکھنے کے لیے آئیے یہ ایک ایک ایسی آٹیٹوڈ بن گئی ہے جو بہت غلط ہے فلم اگر چلنی ہے تو فلم میں جو ہے فلم اگر سچے دل سے ایک بات کہہ رہی ہے تو وہ فلم چلے گی صرف ایسے پوسٹر سے فلم چلتی نہیں ہے لیکن جو بیسک ایکسپلائٹیشن ہے ایسے پوسٹروں کا صرف سمیتہ بارڈل کا چکرہ میں نہیں ہے پوری ایڈورٹائزنگ کیمپینز پر پوری سب سبھی فلموں میں ہیرو کو تو ننگا دکھا نہیں سکتے اس سے کچھ ہونے بھی والا نہیں ہے لیکن عورت کو ننگا دکھائیں تو ان کو لگتا ہے سو لوگ اور آ جائیں گے ڈسٹیبیوٹرز کا اور فلم انڈسٹری کا تو یہی کہنا ہے کہ پبلک ان چیزوں میں ہی ان چیزوں کو ہی پسند کرتی ہے ان کی انہی چیزوں میں رچی ہے صرف عورت کے بدن کا پردرشن کرتی ہیں تو کیا ان فلموں کو بیچنے کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو اس طرح پردرشن کیا جائے صرف پوسٹرز میں نہیں فلم کے بیچ میں بھی تو کچھ فلموں کے بارے میں ایسا ضرور کہا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی میں کہوں گی کہ ایسی اگر فلم بنی جیسے کچھ سیمی پرناغرفک فلمیں بنتی ہیں تو وہ فلم تو چلے گی صرف اسی کی وجہ سے چلے گی لیکن اگر فلمیں سٹوری لائن نہیں ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہندوستان کا جو آڈینس ہے بے وقوف نہیں ہے ان کو ایموشنل فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں ماں بیٹے فیملی سٹرکچر ہمارا اتنا سٹرانگ ہے ابھی بھی کہ ان کو ایسی فلمیں بہت اچھی لگتی ہیں تو ان فیکٹ اگر آدمی کو غلط چیز آپ دکھا کے اس پر آپ اس کو نربھر کیا جائے تو اس کو وہ چیز اچھی لگنے لگے گی تو آج یہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک سرکل بن گیا جہاں آپ یہ مرگی پہلے یا انڈا پہلے ایسی کچھ بات ہوگی ہے ہم کہیں گے کہ بھی ایسا پوسٹر بک کے فلم چلتی ہے لوگ کہیں گے کہ ہم تو صرف پوسٹر دیکھنے کی پوسٹر دیکھ تو فلم دیکھنے آئے نہیں ہیں لیکن یہ بات ایک ایسی یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم کہنی سکتے ہیں لیکن پھر بھی یہ فلم جو لوگ بناتے ہیں یا فلموں میں جو لوگ کام کرتے ہیں جیسے میں ہوں باقی ایکٹریس ہیں ان کے ہاتھ میں ہے کہ یہ بدلنا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج فارمولا فلمیں بھی بدل رہی ہیں اور جیسے ایک فلم ابھی چل رہی ہے مجھے انصاف چاہیے میں نے فلم دیکھی نہیں ہے لیکن اس میں ایک لڑکی جس کو ریپ کیا گیا ہے بڑھانا چاہتی ہیں اور لوئر کے پاس جاتی ہیں جو لوئر عورت ہے جس کو ایسا ایکسپیرینس ہوا تھا کسی زمانے میں اور وہ اس کی کیس لڑتی ہے اور اس لڑکے کو کوٹ میں کھینچ کے اس کو سزا دی جاتی ہے اب یہ ایسی فلمیں اگر کمرشل فارمیٹ میں بھی آئیں تو مطلب کچھ فرق پڑ رہا ہے لیکن بہت تھیرے سمیتہ آپ کا کیا تجربہ ہے کہ اس طرح سے عورت کا کمزور وقتت دکھانے سے کیا عورتوں پر بھی اثر پڑتا ہے اور سماج پر بھی اثر پڑ رہا ہے ان فلموں کا یہ تو میں تو سوچتی ہوں کہ یہ ہے یہ سچ بات ہے کیونکہ دیکھیں جو فلمیں بناتے ہیں ایک بات کہیں جاتی ہے جب فلم بنتی ہیں جب فلمیکرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اس فلمیں عورتیں رو کر باہر آئیں تو یہ فلم ہٹ ہو جائے گی یہ ایک کنڈیشننگ عورتوں کا کیا گیا ہے بہت برسوں سے کہ جو سفرنگ ستی پتیورتہ عورت دکھائی جاتی ہے تو بہت ہی کمزور ہے جس کا اندر کا سٹرینڈ بہت ٹوٹ گیا ہے صرف فلم دیکھ کے ہی نہیں پریستیتیوں سے بھی ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ کمزور بنائی گئی ہیں تو وہ یہ فلم دیکھ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتی ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ وہ لڑکی یا وہ عورت جو سکرین پر تھی اس نے اتنا سفر کیا ہے اور اس کا دام کچھ مل گیا ہے انڈ میں جا کے کہ اس کا پتی اس کے یہاں واپس آگیا اس کے پیر چھو لیے تو مطلب یہ میری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے تو جب کمزوری سے کمزوری بڑھتی ہے یعنی کمزوری دکھانے سے اندر کی کمزوری بڑھتی ہے تو ظاہر ہے کہ طاقت دکھانے سے اندر کی طاقت بھی بڑھے گی تو پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری میں کیوں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس طاقت کو دکھا کر کے فلمیں بنائیں کیا پرابلم ہے جو کہ آپ جیسے ایکٹرسز یا ایکٹرز ایک سنگرٹھن بنا کے یہ نہیں کہتے کہ ہم اسی طرح کی دکھائیں گے فلم جس میں حقیقت اور زندگی کے جو اچھے اچھے جذبے ہیں وہ دکھائے جائیں جس میں عورتیں اور مرد بھی اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں کیا ہے عورتوں کا جو روپ بنایا گیا ہے وہ اتنی برسوں سے بنایا گیا ہے کہ کمزور اس کو دکھا کے اس کو اور کمزور کیا جاتا ہے لیکن آپ اتنی جلدی سے بہت ہی پاورفول عورت اگر دکھائیں جیسے صبح نام کی جو فلم ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جس میں یہ عورت میڈل کلاس کی ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہوئے بھی ایک فیملی اپر میڈل کلاس ایڈیوکیٹڈ فیملی سٹرکچر توڑ کے صرف ایک ریمانڈھوم کی سپرینٹینڈن بننے کا جاپ کرنے کے لیے بھی جانا اتنا مشکل ہے جب فیملی سے جھگڑا کر کے وہ جب جاتی ہیں تو اپنا پتی جو لائر ہے اور بیٹی کو چھوڑ کے جاتی ہیں اور وہاں جا کے تو اور ہی بھیانک ایکسپیرینس ہے موسیقی